آج کا ہمارا ٹوپک ہے کمپاؤنٹس کمپاؤنٹس سے پہلے ہم تھوڑا سا کیمیکل فارمولا ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا کچھ سٹوڈنٹ کے لیے سارے نئے ٹوپک ہوں گے میں کچھ بیسک کی ٹرمز جو ہیں کیمیسٹر کے پہلے ہی پلیلیسٹ میں ڈال چکی ہوں وہ آپ پلیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیوز آپ کو پلیلیسٹ میں مل جائیں گے کیمیکل فارمولا کیا ہے کیمیکل فارمولا جو ہے کسی بھی کمپاؤنٹ میں موجود اس کے سمبل بتاتا ہے اب کیسے یہاں پر دیکھ لیں کہ وارٹر جو ہے اس میں ہائٹروجن ایٹم ہمارے پاس 2 کمبائن ہو رہے ہیں اور اکسیجن ایٹم سنگل کمبائن ہو رہے ہیں تو یہ ہمیں کیمیکل فارمولا بتا رہے ہیں ایسی طرح ہمارے پاس سلیکون ڈائیوکسائیڈ ہے تو سلیکون کے سنگل ایٹم میں اکسیجن کے 2 ایٹم ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کیمیکل فارمولا کہ کسی بھی کمپاؤنٹ میں موجود ایلیمنٹ کی کیا ریشو ہے اور کیا تعداد ہے اس کے بعد کمپاؤنٹس کمپاؤنٹس کی بات کریں تو کمپاؤنٹس کیا بتا رہے ہیں the compound is a substance formed when two or more elements are chemically bounded together in a fixed ratio by mass کمپاؤنٹ میں کوئی بھی substance جا بن رہے ہیں substance mixture وغیرے یہ سب ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں fix by mass کیسے یہاں پر ہمارے پاس کاربن کا سنگل ایٹم ہے اکسیجن کے ٹو ایٹم ہے دونوں نے مل کے ایک پروڈیکٹ بنائی کاربن ڈائکس ہیڈ یہ ان کا فکس ماس ہے ہر جگہ یہی ہوگا اسی طرح وارٹر کا فکس ماس ہے ایس ٹو اور او وارٹر کا جو پورا فارمولا ہے وارٹر آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ ہائیٹروجن اور اکسیجن لیدہ لیدہ گھوم رہے ہیں جس طرح مکسٹر میں ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ہم ہائیٹروجن کا یہ دیکھیں ہائیٹروجن ہمارے پاس 2 ہے فکس ماس دیکھیں تو اکسیجن کے ہمارے پاس کتنے ایلیمنٹ ہیں ایٹم ہے 16 اس کا کیا ہے ایٹومک ماس ہے اس کو ہم کینسل کریں تو 1 ریشو 8 ہو گیا تو کمپاؤنٹس جو ہیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کمپاؤنٹس جب بنتے ہیں تو کیمیکل ریکشن ہوتے ہیں اور کیمیکل ریکشن جب بھی ہوتا ہے تو بونڈ فورمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس کمپاؤنٹس کی دو طرح کی ہوتی ہے آئینک بونڈ اور کوولینڈ بونڈ اور اس کے علاوہ سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ کمپاؤنٹس بھی بنتے ہیں جو کوولینڈ بونڈ کے نتیجے میں بنتے ہیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ کمپاؤنٹ تو یہاں پر ہمارے پاس ایکزیمپل دی ہوئی ہے کس کی سوڈیم کلورائیڈ اسی طرح پوپر سلفیڈ اور پوٹاشیم برومیم یہ آئینی کمپاؤنڈ ہیں اسی طرح ہمارے پاس کچھ جو ہے کوویلنٹ کمپاؤنڈ بھی ہیں اور یہ یہاں پر ہمارے پاس یہ پورا باکس ہے جو کس کا ہے کمپاؤنڈ کا یہ دیکھیں سیلکون ڈائوکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اس کا کاسٹک سوڈا کا فارمولہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ تو یہ ہمارے پاس ہی طرح کیلشیم آکسائیڈ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے اور یہ اس کے سارے فارمولے ہیں اور اس کے علاوہ ایک آپ کو الیکٹرونک سٹرکچر بھی فورمیشن بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں آپ کو یہ دیکھیں سوڈیم ایٹم جو ہے یہاں پر اس کے سوڈیم ایٹم کے اندر ہمارے پاس دیکھ لیں آٹرمولز شیل میں ہمارے پاس ون ایٹم بچ رہے ہیں تھیک تو سوڈیم فرسٹ گروپ سے تعلق اس کے لیے اس کے لاس میں ون ایٹم بچ رہے ہیں اور کلورین کے لاس میں سیون بچ رہے ہیں ہم نے پڑھا تھا ویلنسی میں پڑھا تھا ویلنسی اسی طرح فائنٹ ہوتی ہے ویلنسی آٹرمولز شیل الیکٹرون جو ہوتے ہیں اس میں سے الیکٹرون یہ دیکھیں یہاں پر الیکٹرون اب یہاں پر ویلنسی میں ہم نے کیا پڑھا تھا گین اور لوس ہو رہے تھے الیکٹرن آوٹرموس شیل میں اس کے ون الیکٹرن ہے جبکہ اس کے آوٹرموس میں سیون ہے کلورین کے تو یہ اپنا ایک الیکٹرن یہاں ڈونیٹ کر سکتا ہے ایزی لی ویسے اس کے پاس سیون ہے یہ بھی کر سکتا ہے لیکن جس کے پاس زیادہ ہوں گے تو وہ کم والے سے لے لے گا اس طریقے سے یہاں پر شیرنگ ہو گئی تو اس نے ڈونیٹ کر دیا سوڈیم کے آوٹرموس شیل میں ون الیکٹرن ہے یہ اس کی ویلنسی بھی کلائے گی اس کی ویلنسی سوڈیم کی کیا ہے پلس ون کیوں پلس ون ہے اس کی کیونکہ اس نے اپنا ایک الیکٹرن ڈونیٹ کیا اسی طرح اب یہ جو ہے ہمارے پاس کلورین اس کا ہمارے پاس نیگٹیف چارج آ جائے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے اس نے اسیپٹ کیا تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں K شیل میں دو تھے L شیل میں ہمارے پاس آٹھ ہیں اور اس کے بعد K L M M شیل میں آوٹرموس شیل میں ون الیکٹرن ہے اس کا افٹیٹ ابھی کمپیٹ نہیں ہے ایٹ الیکٹرن لازمی ہونے چاہیے تو یہاں پر اس میں دیکھیں اس میں بھی یہاں پر K شیل میں دو L شیل میں آٹھ اور M شیل میں سیون الیکٹرن ہے تو اس لیے اس نے یہاں سے اسیپٹ کر لیا جس کے نتیجے میں یہاں پر یہ دیکھیں اس کی کتنے مچیں ٹو اور ایڈ اس کے الیکٹرن بچے اور اس نے اس کو ڈونیٹ کر دیا تو اس نے اپنا افٹیٹ کمپیٹ کر لیا یہ ایک طرح سے پورا ایک فورمیشن آف آئینی کمپاؤنڈ ان سوڈیم کلوریڈ سوڈیم کلوریڈ کی فورمیشن تھی یہ اس طریقے سے بون فورمیشن ہوتی ہے لوس اور گین الیکٹرن ہوتے ہیں اور یہ ہی ہماری ویلنسی کے لاتی ہے اگر کچھ سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھا کریں کمنٹ کیا کریں تاکہ پتہ لگے آپ کو سمجھنے آیا ہے یا نہیں ہے تھنکس فور وچ